میں رو کرتا ہے اگلی خبر کیور اور بات کرتے ہیں ویر ساورکر کی 136 جائنٹی پر پردار منترین نرلہ نرمودی اس سمیت تمام راج نتاؤں نے انہیں نمند کیا لیکن ساورکر کی جائنٹی سے ٹھیک ایک دن پہلے 36 گرد کے مکہ منتری بھوپیش بخل نے انہیں بھارت پاک بٹوارے کا سوطحہ بتا کر ایک نئے بیباد کو جرم دے دیا ہے ساورکر پر بیبادت بیان کے بعد ساورکر پردیش بپکش کے ساتھ دیش بھر میں تمام نیتاؤں کے نشانے پر آ گئے ہیں اور اب اس پر ببال کھڑا ہو گیا ہے کمیتہ اور کرانٹی دونوں کو ساتھ لے کر چاہیے سمویدن سلک کمی ہو لے کے ساتھ ساتھ میں سہاں سکھ کرانٹی کاری بھی دنیا کی راجنے کی اپنے آنے والے کلکوڑے کر لڑتی ہے لیکن ہندوستان کی راجنے میں بیٹی ہوئے کل کو لے کر لڑای کر رہی ہے لوگ سبا چناؤ 2019 کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تھے نہروک کے اندر میں تھے پورو پی ایم کو لے کر موجودہ پردھار منطوری نریندر موڈی نے لگا تھا تھا حملہ بولا لیکن چناؤ ختم ہونے کے بعد اتحاس کی بوتل سے ساورکر نکل کر آئے رسل ستائیس مئن کو پنڈت جوہر لا نہروکی پلنی پتھی کے موقع پر رائیپور کانگریز دفتر میں آئیوزد کارکر میں مکملتی بوپیشت بھگیل نے یہ کہہ دیا کہ سابرکر ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندو مہار سبا میں ملک کے بٹھوارے کے ستھانت کا بیجاروپر کیا تھا راشت اور مسلم راشت کی کلبنا کی جسے جنہ نے انچاپ دیا ہندوستان آجاد ہو تو دو راشت کی روپ میں ہو کارمی کا ادھار پر انہوں نے دو راشت کی مان انہوں نے رکھی اور جنہ نے اسے ایمپلیمنٹ کیا یہ تو آتے ہیں سکتے ہیں اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا دیکھئے سابرکر جی کے جہاں تک کے بات ہے وہ دیش کے آجادی میں لڑائی لڑے تھے انہیں جیل ہوا تھا انبان نکو بار کے سیل میں رکھا گیا تھا انگریجیوں سے انہوں نے ایک بار نہیں درجان بار معافی مانگی اور جیل سے چھوٹنے کے بعد کبھی بھی دیش کے آجادے کے آندولن میں انہوں نے بھاگ نہیں لیا اور دو دیش کی کلپنا انہوں نے کی تھی یہ بات بھی اتحافی تھی ویر سابرکر پر بھوپیش بغیل کی اس بیان کے فورن بعد سابرکر کو اپنا آتش ماننے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریج کے خلاف مورچہ کھول دیا بی جی پی گراشتی اپاد دکش اور پوروکی منٹری ڈاکٹر رامل سنگ نے بھوپیش بغیل کے بیان کو لے کر کہا کہ بھوپیش بغیل کو اتیاز کی جانکاری کم ہے بھوپیش بغیل کو شاورکر جی کو کے بارے میں جانکاری نہ ہونا ایک دکھت بات ہے ویر شاورکر ہندوستان کے ایسے سوطنتہ سنگرام شنانی تھے جن کو ایک بار نہیں دو بار آجیون کاراواز کی سجا ہوئی اور انہوں نے ایک جیون جس پرگار بٹایا ہے وہ کسی بھی عام بھارتی کے لیے ایسا دیش کے لیے سمرد دکتے نہیں بھی لے گا شاید ان کی جانکاری کا بھاہ ہے کہ وہ ساورکر جی کو نہیں سمجھ پڑے بتا دے کہ ساورکر کی جوینٹی کی موقع پر پردھار منطوری نریندر موڈی نے انہیں یاد کرتے ہوئے ایک ویڈیو ڈھالا جس میں وہ ساورکر کو نمن کر رہے ہیں ساورکر جی کا بیتتوہ بھی شرطان سے بھرا سستر اور ساستر دونوں کے اپاسر ساورکر مانے تیج ساورکر مانے تیا اتحاس کاروں کی نظر میں ساورکر کے دو بھاگیں پہلے بھاگ میں وہ آزادی کے لڑائی کے سپائی ہیں یہ وہی ساورکر ہیں جنہوں نے پہلی بار لکھا کہ 1857 کی لڑائی درہوں نہیں بلکہ آزادی کی پہنی لڑائی تھے انہوں نے لندن میں انڈیا ہاؤس میں رہ کر دیش کے باہر آزادی کی مساجر آئی وہی 1921 میں کالا پانی کی سزا سی انگریجوں سے ماں پی مان کر ساورکر مہراج میں رہنے لگے اس لیچ انہوں نے آزادی کی لڑائی سے خود کو عرق کر دیا بے ہندو ماں سوا سے جوڑے رہے ساورکر پر یہ آروپ بھی لگتے رہے جو 1921 میں ہندو ماں سوا عدکشی بھاشر میں انہوں نے ہندو اور مسلم راشت کی افدھارڑا پیش کی حالانکہ کئی جانکار اسے بیبھاجن کا ایک مانکل ذمہ دار شخص نحیمان تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ ساورکر کو سمگر میں دیکھنا چکے اور جنہ بھی یہی کہے اور ساورکر کی جوانوں اپنے اپنے گھن سے ڈالے سے ایک سن کر رہے اور یہاں تک اس لید ہی ہو کہ پاکستان ڈیلیشن پاس سنسو پاسا 1940 میں اس کے بعد چور دی بھاشنو سرکار میں 1922 میں ساورکر مکر کی بیتوان ہوئی ہو اور بھارت سوڑ وانگولان کا سکتی سے دھمن کنے جانے کی فارس پہ ہم جرہ اپنے آپ کو انسٹیلوں میں رکھ کر دیں جس میں حالت دیئے ہاتھ اٹھا دیئے جس میں ایک برٹیس ڈالورمینٹ وہ ہی تک ہو سکتے کہ یہاں تو آپ دیش کو خند خند ہو جانا یہاں دیش کو پتیچو اور دیش کو بھوچ جائیں گے موچار کو رکھنا الگ چیز ہے لیکن صرف ساورکر جیت کے ہی کارن دیش کا بیواجن ہوا ایسا کہنا گلت ہے انہیں اور بھی آیام ہیں اور بھی راجنیتائیں ہیں اور بھی پریشتتیاں رہی ہیں جن کے کارن سے یہ سکھ ہوا ہندت تو شب کو گڑنے والی ساورکر پر گاندے کی ہتیاں کا بھی آروپ لکھا بھی اس ماملے میں ساتھ انی لوگوں کے ساتھ ہتیاں کی آروپی بڑھائی گئے تھے بلکس باقی ہے کہ تگمبر رام چندر بڑھگے کی گواہی پر ساورکر کا نام اس کیسے جڑا لیکن بھی ناتھو رام گوڑ سے کی گواہی کے آدھا ہاتھ پر دوشمکت قرار دیتے ہیں جو کی دور اتحاس کی راجنیتی کا ہے اس لیے اس دور میں اتحاس کے قرداروں پر جب گر راجنیتی ہوتی رہے گی جتارہ کی حرکن پر